آپ رہنی جار ٹی وی بید علامہ سید قبط الباسک بخاری اس کا سارا پانی کڑوا نکل آیا ہے آپ چلیں میرے ساتھ کونے کو میٹھا کریں کونے کس کا ہے بدو کا کونے کو میٹھا کریں اگر کونے کا پانی سارا میٹھا ہو گیا آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک گارنٹی اور چاہیے وہ گارنٹی یہ ہے کیا آپ مجھے جنت کی سندتہ کر دیں گے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کونہ بھی تیرا ہے پانی بھی تیرا میٹھا کرنا ہے کلمہ بھی تُو نے پڑھنا ہے تجھے جنت کی بشارت بھی دے دیں لچپال تھے یہ کر سکتے تھے اچھا کونہ جو تھا طالاب نمہ تھا آج کے دور کا نہیں تھا پھیلا ہوا تھا حضور تشریف لے گئے آپ نے جا کر اپنا لوابے دان جو ہے پانی میں ڈالا فرمایا چیک کر تیرے سارے پانی کو میٹھا کر دیا ہے اس نے چیک کیا کہنے لگے ایک منٹ سبر کیونکہ یہ آسیر کا ذریعہ تھے وہ بکر صدیق جیسے تو تھا نہیں کہ حضور موجزوں کی ضرورت نہیں ہے بس چہرے کو دیکھا ہے کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ٹھہرے ٹھہرے ہیں ادھر سے چیک کرنے دیں چاروں اطراف سے چیک کرنے کے بعد یہ قدموں میں آ کر کہنے لگا حضور لوابے دان ادھر پانی میں ڈالا ہے چاروں طرف سے پانی کو میٹھا کر دیا ہے یہ کیسے کیا ہے حضور نے فرمایا زمیندار تو ہے لیکن اکل تیری کام نہیں کرتی پانی اپنی فطرت میں مٹھا کڑوا نہیں ہوتا زمین اگر مٹھی ہو تو پانی مٹھا نکلتا ہے زمین کڑوی ہو تو پانی کڑوا نکلتا ہے اوے بدو میں نے تیرے پانی کو مٹھا نہیں کیا میں نے لوابے دان ڈال کر ساری زمین کو مٹھا کر دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زمین کی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے ساری زمین کو مٹھا کر دیا ہے